اگر ہم قدیم مصر کی تاریخ کو کھنگالیں تو ہمیں جہاں ایک طرف مصریوں کی بنائی گئی حیرت انگیز پیرامیٹس دکھائی دیتی ہیں تو وہاں دوسری طرف ہمیں مصر پر راج کرنے والے بادشاہوں کی کئی سالوں پہلے دفنائی کے تابوت بھی ملتے ہیں جن میں ان بادشاہوں کی لاشوں کو ممی بنا کر محفوظ کیا جاتا تھا قدیم مصر کے ان بادشاہوں کو فراؤن کہا جاتا تھا جو کہ کئی سالوں سے ایک کے بعد ایک مصر پر راج کر رہے تھے انہی قدیم مصر کے فراؤنوں میں سے ایک ایسا بھی ظالم ترین فراؤن تھا جسے یہ دنیاوی بادشاہی راج نہ آئی اور وہ تقابر سے لبریس ہو کر خود کوئی ہدا مان بیٹھا اس ظالم ترین فراؤن نے ایک طرف جہاں خدای کا دعویٰ کیا تو دوسری طرف اس نے بنی اسرائیل پر ظلم ستم کے علاوہ اپنی زندگی کی ہمسفر یعنی بیوی کو بھی نہیں بخشا اور اسے وہ عذیتیں دی جس کی کہیں مثال نہیں ملتی فراؤن کی بہت عذیتیں دینے کے باوجود بھی اس کی زوجہ نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا اور فراؤن کی ایک نہیں سنی فراؤن کی یہ بیوی کوئی اور نہیں بلکہ آسیہ بنت مزاہم تھی جن کا شمار انسانی تاریخ کی نکوکار اورتو کے ساتھ ساتھ جنتی اورتو میں بھی کیا جاتا ہے حضرت آسیہ کان تھی اور انہوں نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے ان کے شوہر یعنی اس وقت کے مصر کے فراؤن نے انہیں مار مار کر برا حال کا دیا تھا ان سب سوالات کے جوابات اور حضرت آسیہ کی پور اسرار زندگی کی داستان جاننے کے لیے آپ سے اگزارشہ کے اس ویڈیو کو آہی تک دیکھئے ناظرین قرآن مجید کی صورت القصص اور صورت التحریم کے علاوہ احادیث کی کئی کتابوں میں حضرت آسیہ کا ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے دراصل آئی سے ہزاروں سال پہلے جب اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور انہیں مصر کا بادشاہ بنایا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے باقی بچھڑے بائی آپ پر ایمان لائے اور مختلف قبال کی صورت میں مصر پر آباد ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آپ کی اور آپ کے بھئیوں کی اولادیں مصر کی سازمین میں پھیل دی گئی لیکن پھر وقت گزرتا گیا اور کئی سالوں بعد مصر میں فرعانوں کی حکومت قائم ہو گئی مصر کے یہ فرعان بد مذہب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی رایا کے ساتھ بڑے سخت تھے گویا یہ لوگ انبیاء کرام کی آلو اولاد یعنی بنی اسرائیلیوں کے ساتھ بڑا ظلم ستم کیا کرتے تھے کیونکہ اب مصر میں ان کا راج تھا اور کوئی بھی انہیں روکنے والا نہیں تھا لیکن پھر جب قدرت نے چاہا کہ ان فرعانوں کو مزید ظلم ستم کرنے سے روکا جائے اور انہیں سبق سکایا جائے تو اللہ تعالی نے ایک دن مصر کے فرعان بادشاہ رمی سستری کو اچانک ایک عجیب و غریب خواب میں مبتلا کر دیا اگلے دن جب اس فرعان نے اپنے دربار میں نجومیوں کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو نجومیوں نے اسے کہا کہ بہتی جلد ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تمہاری یہ سلطنت خطرے میں پڑ جائے گی لہٰذا اس فرعان نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دو اس کے بعد موجودہ فرعان کے حکم پر اس کے اہلکاروں نے ایسا ہی کیا لیکن خوش قسمتی سے مصر کے ان بچوں میں سے ایک بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بچ نکلا ناظرین دراصل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدین کو یہ معلوم ہوا کہ مصر کا بادشاہ ہمارے اس بچے کو بھی نہیں چھوڑے گا لہٰذا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کیا اور اس صندوق کو دریا میں بہا دیا مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یہ صندوق بیتا بیتا فرعانوں کی دربار میں موجود ایک نیر میں چلا گیا جہاں حضرت آسیہ علیہ السلام نے اس صندوق کو کھولا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک خوبصورت بچہ نکلا ناظرین تاریخ کتابوں کے مطابق حضرت آسیہ دراصل اس وقت مصر کے موجودہ فرعان یعنی رمیسیس 3 کے ایک بٹے منفتہ کی زوجہ تھی جس نے حضرت آسیہ کو زبدستی اپنی زوجہ بنا رکھا تھا حضرت آسیہ باقی فرعانوں اور ان کی بیویوں کی طرح نہیں تھی بلکہ آپ کا دل نرم اور صحیح مزاج کا تھا لہٰذا جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں دیکھا تو انہوں نے اپنے شوہر اور رمیسیس 3 کے مخالفت کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دیکھ بال اور پرورش کا ٹھیکہ اپنے زمیں لے لیا شروع میں تو مصر کے فرعانوں نے اس بچے کو لے کر حضرت آسیہ کی بڑی مخالفت کی لیکن حضرت آسیہ انہیں سمجھاتی رہی کہ یہ بچہ ہماری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے بہرحال اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئی اور رمیسیس 3 کا بیٹا فرعان منفتہ مصر کا نیا فرعان بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفاز کیا تو آپ نے فرعان کو دین حق کی دعوت دی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے آگاہ کیا مگر وہ بات چاہی کے نشے میں خود کوئی خدا سمجھتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعان کو دین حق ثابت کرنے کے لیے اپنے موجزات دکھائے تو یہ حران کن موجزات دیکھر فرعان کے جادوگروں کے ساتھ ساتھ حضرت آسیہ بھی بہت متاثر ہوئی اور جلد ہی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی مگر مصر کا فرعان یہ سب موجزات دیکھنے کے بعد بھی اپنی باتو پر اڑا رہا گویا اس کو جب حضرت آسیہ کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے آپ پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے مفسرین لکھتے ہیں کہ فرعان نے اپنی نیکبخت بی بی کو ترہ ترہ سے ستایا مصر کا یہ فرعان حضرت آسیہ کو سخت گرمیوں میں انہیں دوپ میں کھڑا کر دیتا لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے پروں کا سایہ ان پر کر دیتا جہاں تک مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنتی مکان کو دکھاتا ناظرین فرعان کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں کے باوجود حضرت آسیہ اپنے عقیدے پر قائم رہی اور وہ بغیر در کے فرعان کے سامنے کہتی رہی کہ میں موسیٰ اور خارون کے رب پر ایمان لاتی ہوں جس سے فرعان کو مزید غصہ آتا آہرکار کئی تکلیفیں دینے کے باوجود جب فرعان نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو دور کی بات میری اپنی بی بی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑھا لہٰذا ایک دن فرعان نے شدید غصے میں آ کر اپنے اہلکاروں سے کہا کہ تم لوگ ایک بڑی سی چٹان کو اٹھا کر لہو اور اسے آسیہ کے سر کے قریب رکھ دو اور پھر اس سے پوچھو کہ کیا وہ اب بھی اپنی عقیدے پر قائم ہے اگر اس نے انکار کر دیا تو اسے باعفاظت عزت کے ساتھ میرے پاس لاؤ لیکن اگر پھر بھی وہ نہ مانی تو چٹان اس کے سر پر چھوڑ دو تاکہ اس کا جسم کیمہ کیمہ ہو جائے اس کے بعد جب ان لوگوں نے ایسا ہی کیا تو حضرت آسیہ نے مسلسل عزیت ساتھے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی جس کا ذکر قرآن مجید کی صورت التحریم کی آیت یارم میں کچھ اس طرح سے ہے کہ اور اللہ تعالیٰ ایمان مالو کے لیے فرعان کی بیوی کی مثال بیان فرمائی جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں مقان بنا اور مجھے فرعان سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما ناظرین کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعان کی ظلم ستم سے نجات دے کر ان کے روح کو قبض کر لیا لیکن آپ کی وفات کے بعد جب فرعان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلیوں کے جان کے درپے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ان بکرے ہوئے قبائل یعنی بنی اسرائیل کو اگٹھا کریں اور مصر کی سرزمین کو چھوڑ دیں جب آپ نے بنی اسرائیل کے ساتھ مصر چھوڑنے کی تیاریاں کی تو فرعان اپنی فوج لے کر آپ کے پیچھے آیا اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جب جذرے نماز سینہ کی طرف لے گئے تو وہاں بالاہر فرعان پانی میں ڈوب کر مر گیا ناظرین برحال حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی جان دے کر وہ اعزاز اصل کیا جو دنیا میں بہت کم عورتوں کو اصل ہوا جیسا کہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے زمین پر چار لکیریں لگائی اور پھر فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کیا ہے صحابہ کرام نے ارز کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کو زیادہ علم ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے افصل خدیجہ بنت خالد فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاہم اور مریم بنت عمران ہیں